سلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کہتا ہے خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ بھائیں کو بتاؤں گا مجھے کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ ایسا بھائی ہمارے مرگیں جو نا وہ لڑائی کے درانہ ٹانگوں سے بڑا گرتے ہیں ہم کیا علاج کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ بھائیں کو انشاءاللہ بتاؤں گا جن مرگوں کی یا پتھوں کی تانگیں ویگ ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہے اس کے بارے میں لاج بتاؤں گا انشاءاللہ آپ بھائیں کو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا ویڈیو شروع کرنا سے پہلے جو دوست چینل کو پر نئے ہیں وہ چینل کو جلی سے سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئکے ضرور پیس کر رہے تاکہ نئے آلے ویڈیو گراب ڈیٹراب کا ملتی رہے دوستو اکثر دوستوں کے ساتھ کیا مسئلہ آتا ہے میں لڑائی کو پر موڑ نہیں کرتا لیکن میرا بیسی مقصد ہوتا ہے جو پریدہ بیمار ہو اس کا علاج ہم نے کرنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضیہ لڑائیں یا نہ لڑائیں تو میں آپ کو علاج بتاؤں گا اور کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا بھائی آپ نے چوزوں کا کہا تھا تو آپ نے ابھی تک دیئے نہیں ہے دوستو میں نے آپ بھائیوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ چوزے دسمبر جنوری کے اندر آپ کو انشاءاللہ ملیں گے ابھی مادیاں بیٹھیں وہ چوزے نکار رہی ہیں تو جیسے وہ چوزے نکلیں گے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوں گے تو پھر آپ کو دوں گا اگر اسی طرح آپ کو دے دوں گا تو پھر آپ کے چوزے وہ جنب مر جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ چوزے مر گئے ہیں تو شوک نہیں ہوا تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر آپ بھائیوں کو انشاءاللہ مل جائیں گے آپ بے فکر ہو جائیں گے ٹینشن لینے والی کوئی بار نہیں ہے چوزے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی جیسے جیسے نکلتے ہیں کچھ دوستو اتنے جلد باز ہیں وہ میرے سے انڈے بھی لے کے چلے گئے ہیں کہ ہمیں انڈے دے دیں ہم آپ بچے نکلوا لیں گے تو میں نے ان کو انڈے بھی دے دی ہیں کافی انڈے میں نے دی ہیں فری میں تو انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں بھائی جیسے چوزے نکلتے ہیں تو آپ بھائی کو انشاءاللہ چوزے مل جائیں گے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے تو ابھی آتے ہیں جو دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ ایسا بھائی ہمارے جو پتھے ہیں مطلب کہ چھ مند کے چار مند کے ساتھ آٹھ مند کے جو پتھے ہوتے ہیں وہ بھی ٹانگوں سے ویک ہیں تو جو انڈیکشن ماں بھائی کو بتاؤں گا وہ آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں اور جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارے مرگے جو لڑائی کے دوران ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں ٹانگوں سے گھرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے بارے بھی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں دیکھیں دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں مرگا جو آپ نے اس کو ٹورہ لازمی دینا ہے ٹھیک ہے ٹورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح اگر اس کی واق کروائیں دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ تک اس کی واق لازمی کریں ان کی ٹانگیں جو نا وہ مضبوط ہوں گی اور دوسرا آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو ڈنڈے کے اوپر بٹھائیں پنجرے کے اندر ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے دونوں میں سے آپ کو کوئی بھی انجیکشن آپ لے لیں یا وائٹہ بیون لے لیں یا بی بارہ لے لیں یہ دو میں آپ بھائیں اس لئے بتا رہا ہوں ان دونوں کا ریزلٹ بڑا ہی اچھا ہے آپ میرے کیننے پر ایک دفعہ یوز کر لیں انشاءاللہ تو آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھیں گا کتنا زیادہ ملے گا آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے اگر بڑا مرگ ہے تو آپ نے ایک سی سینے کے اندر لگانا ہے تکرے بنا آپ دس سے پندرہ دن ریگولر لگا لیں اس کے بعد آپ اپنا مرگا چیک کریے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا مرگا ٹانگوں سے گرہا ہے انشاءاللہ آپ کا مرگا ٹانگوں سے بھیگ نہیں ہوگا وہ بلکل کھڑا رہے گا جتنی دیر مردی آپ چیک کر لی جائے گا انشاءاللہ تو لگانے کا طریقہ یہ ہی ہے جیسے کہ آج آپ نے سینے کے اندر گوشت میں اس سائیڈ پر لگایا ہے کل آپ نے اس سائیڈ پر لگانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے جگہ چین کر کے اگلے دن اس سائیڈ پر اس کے اگلے دن اس سائیڈ ریگولر آپ نے دس سے پندرہ دن یوز کروانا ایک سیسی آپ نے اپنے مرگے کو لگانا اگر ایک سال سے اوپر ہے چھوٹا ہے تو ہاف سیسی لگا دی گئے ٹھیک ہے ویٹا بیون یا بی بارہ ان دونوں میں سے آپ کو کوئی بھی مل جاتا ہے اب بھائی یوز کریں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے اور دوسرا آپ اس کو ڈنڈے بے بٹھائیں اور اس کو ٹورا لازمی دیں میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے آپ بھائی وہ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آجائے کہ ٹورا کس طرح دینا مالش کس طرح کرنی ہے ساری میری چینل کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے تو یہ کچھ بھائی پوچھ رہے تھے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کو سارے ویڈیو شیئر کر دی ہے تو فائدہ بھی آپ بھائیوں کو بہت زیادہ ہوگا تو امید کروں گا بھائی کوئی ویڈیو بھی پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو اللہ حافظ